اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ کا صدر کی شمیر ٹوٹی آئی مرزا عصرم جراسلہ ملوز ہیں جو کچھ دن پہلے پیسنس ساتھ کی جو الے تھری میں جو الیکشن کپینن میں ان ایور سیز میں کا بہت بڑا کردار ہے وہ اسی سلسلے نے آئے تھے میلپور میں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ میلپور میں کپینن کے سلسلے میں اور سیز کے ساتھ آئے ہیں یا بیسے ہی آپ اپنے اکیزارتی پرسل چھوٹی میں آئے ہیں اور ان سے بات کریں اور ہلکے کی سیاست میں ان سے بات کریں گے کہ ہلکے کی سیاست میں جا ہلچن مجنی ہے لے فائٹ میں اس کا لے تری کا لے فائٹ میں کیا آثر پڑھا ہوگا سب سے پہلے ہم کرتے ہیں سب سے پہلے مبارک بات لیتے ہیں برسنس اسلام ملوچوزی صاحب کی جو جیت کی خوشیت کی اسلام علیکم وعلیکم اسلام تمام آپ کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام اس کے بعد آپ جو سوال کر رہے تھے کہ کشمیر کی سیاست میں یا لے فائٹ کی سیاست میں برسنس صاحب کے زمنی لیکشن کا کیا آثر پڑے گا حقیقت میں آج سے جس دن سے کشمیر میں لے فائٹ 3 کا لیکشن بن کیا آئے برسنس صاحب نے اس کے بعد کشمیر میں پی ٹی آئی بھوم کرے گی اور انشاءاللہ آنے والا جو لیکشن ہے اس میں اس لیکشن کے رزالٹیں نظر آئیں گے آپ کو اور لے فائٹ میں جو پی ٹی آئی کی اصحیت ہوگی وہ بھی یہی الیکشن آگے جا کے کلیئر کرے گا لے فائٹ میں جو آنے والے وقت ہے وہ بہت ہی پی ٹی آئی کے لئے بہت ہی شاندار ہے یہ جو لے فائٹ میں جو لیکشن ہے اس سے جو یہ جو کردار ادا کرے گا بہت ہی امدہ اور بہت ہی آنے والا پلپیو اور اہم رول ہے لے فائٹ میں اس لیکشن کا اس سے ایک تو ہمارا آج تک ہمیں کلیئر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں مید بارکون ہے آنے والے دو چار ماہ میں آپ کو چھ ماہ میں کلیئر پتہ چل جانے سے یہاں پر ہمارا آنے والا کینیڈیر کون سا ہے پی ٹی آئی کے اس کے اہلے فائف میں عمبر شداد اور روار صاحب ہیں ان میں آپ کس کے سپورٹ کرنا پسند کریں اگر ان دولوں میں کوئی آگیا بے سمجھے ہماری کسی شخص کو جا کسی ایک آدمی کو سپورٹ نہیں ہوگی ہمارا جو بھی فیصلہ کیادت کرے گی ہم اس پل بیک کے ہیں آپ کا بوٹ عمراہ کی جواب جی بالکل ہم بسکلی نظریاتی لوگ ہیں ہم بسکلی نہ تو عمبر شداد صاحب کے نہ دوسرے نہ تیسرے کسی کے حق میں نہیں ہیں ہم نظریاتی لوگ ہیں ہمیں جو مرکز ادایت دے گا کہ پلان بندہ ہے آپ کے سامنے کینڈیٹر لائے ہم ہم اس کو ویلکم کریں گے اگر اس میں وائنگر ایم سی سے اجسٹ ہو جاتی اس ہیٹ اجسٹ ہو جاتی ہمارا بوٹ ہے شفیق صاحب آتے ہیں ہمارا بوٹ تو ہمارا بوٹ تو صرف امرہ ہان کو ہے وہ میرا شفیق صاحب کو لاتا ہے کرنر وقار کو لاتا ہے عمر شداد کو لاتا ہے انوار اللہ کو لاتا ہے کوئی بھی جو بھی قیادت فیصلہ کرتی ہے ہم اس پر لبائر کے جب اینے فائیو مال ایکشن آگست میں آپ کمپین کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ حال میں علیم شویج صاحب آئے ہیں عزاق شویج میں پریسٹر کی جید مرکر بہت کردار تمام عقصص بہت کردار ہے آپ لوگوں نے وہاں سے ٹائم نکال کے اپنے لی آئے ہیں وہ ٹائم نکال کے آپ لے پائی سے بھی آئیں گے یہ صرف اب کو دو یہ پتا ہے کہ عبدالشفیق علیم صاحب آئے ہیں اوورسیز سے تقریباً تیز سے چوبیس بندے مختلف مبالک سے آئے ہیں ایل اے تھری کی کمپین کے سنسلے میں اور اگر الیکشن جیتا ہے بریسٹر صاحب نے گرونڈ کے ساتھ ساتھ اوورسیز کا بہت اہم کردار ہے اس لیکشن میں بہت برکل الیکشن میں کافی اوورسیز کے کعوش ہے کافی ان کی محنت ہے وہ تو بریسٹر صاحب نے بھی اپنے سپیٹر میں بھی کہا ہے اب بریسٹر صاحب تو سنبھلی میں چلے گئے ہیں اب ایل اے فائف کی سیاستت میں کیا نفص دینا جائے ہیں وہ تو میں پہلے ہی اب بول رہا ہوں کہ یہ جو ایل اے تھری کا الیکشن ہوا ہے اس سے آگے آکے رائے متوقع میدوار آمیں ملے گا ہمیں رائے ہنوار ملیں گے کہ کون سال میدوار اس حلقے میں اہم ہے الیکشن میں کچھ ہی دو سال غلق گائے گئی ہیں تو اسی میں ابھی یا کمیدوار کی سیلیکٹ نہیں ہو اس پہ آپ کی پارٹی پستہ نہیں پڑے گا کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ کیونکہ جو بندہ امران خان کے نظریہ کو فالو کرتا ہے اس کے لئے کوئی امیت نہیں کوئی بھی آجائے اس کے لئے کوئی اہم نہیں صرف امران خان کا ویدن اہم ہے ہمارے لئے ان کا منشور ان کا ان کی کوشش بائی سالہ جدوجہد ہماری نظر میں آنے والے میں نے آپ صاحب آئیں گے تو موسٹ ویلکم اس میں جو کچھ اس کا فیصلہ قیادت کرے گی میں ہوں اور آپ نہیں اس کا فیصلہ کر سکتے اس میں کچھ عورسیز کے جو ہے یہ کہ ان کے بھی ان کے انوار صاحب کے ساتھ کچھ عورسیز ان کے مرشیران صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہے عورسیز امران خان کے نظریہ کے ساتھ ٹھیک ہے صرف ہمارے کے ساتھ تحسنہ مجران صاحب انہیں نے اپنی رائے دی موسیقی موسیقی